بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات شروع کی تھی اسینشل آف ویلیڈ کنٹریکٹ پہ اور اس کا جو پہلا اسینشل میں سے آٹ اف ٹین تھا وہ تھا آفر اینڈ ایکسپٹنس جس میں یہ ضروری ہے کہ ایک کنٹریکٹ کو اگر آپ سمجھنا جاتے ہیں کہ یہ کنٹریکٹ ہے یا نہیں تو اس کا جو اسینشل میں سے سب سے پہلی بات کہ ایک پارٹی اس میں آفر کرے اور دوسری پارٹی اس کو ایکسپٹ کرے تو یہ بیسک بات تھی جس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو آج ہم اس کی اگزیمپل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آفر اور ایکسپٹنس کے اس لحاظ سے سی آفر سیل اس سائیکل ٹو بی فار روپیز فور تھاوزن this is an آفر کہ سی نے کہا بی سے کہ میں اپنی سائیکل فور تھاوزن میں سیل کرنا چاہتا ہوں بی نے اس آفر کو ایکسپٹ کیا یعنی کہ ایک نے آفر کیا دوسرے نے ایکسپٹنس کیا تو آفر اور ایکسپٹنس ہونا لازمی ہے دوسرے نمبر پہ جو اسینشل میں سے ہے وہ لیگل اوبلگیشن کہ جب یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر پارٹیز جو ہیں وہ لیگلی باؤنڈ ہوتی ہیں ان کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کو تو کانونن جو ہے وہ ایک کانونی طور پہ اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے وہ کانونن کو جرم نہیں ہوتا بلکہ لیگلی اوثرائیز ہوتا ہے لیگلی ویلیڈ ہوتا ہے وہ کام اوبلگیشن پورا کرنا ادروائز کچھ ایکٹیویٹی اس میں آگے تو اس کو پورا کرنا کوئی انفورسیبل نہیں ہے تو وہ بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے لیکن یہاں پہ اتنا سمائن لینا ضروری ہے کہ اسینشل اوبلیڈ کانٹریکٹ میں لیگل اوبلگیشن آف دی پارٹیز ہونہ لازمی ہے دی پارٹیز تو این اگریمیٹ مست کرییٹ لیگل اوبلگیشن ان کے اندر اپس میں دو پارٹیز ہیں یا دو سے زیادہ ہیں ان کی میوچل لیگل اوبلگیشن ہونی چاہیے it means that if one party does not fulfill his promise he shall be liable to breach of contract اگر ایک پارٹی اپنا اس اگریمیٹ کو پورا نہیں کرتی اس وادے کو پورا نہیں کرتی تو وہ بریچ اف کانٹریکٹ کرتی یعنی کہ کانون توڑ دی ہے it is presumed in commercial agreements اور یہ جو commercially یعنی کہ جو لین دین کے معاملہ آتا ہے اس میں اگریمیٹ کو یہی حیثیت آسل ہے کہ ان کی لیگل اوبلگیشن ہوتی ہے that this that the parties intend to create لیگل ریلیشن اس کی اگزیمپل دیکھ ریتے ہیں see offers to sell his watch to be for روپیز 800 b agrees to buy it is contract as it creates legal obligation c نے b سے کہا میں اپنی گھڑی 800 میں بیچنا چاہتا ہوں b نے اس سے اتفاق کیا اور اس offer کو accept کیا اب یہ جو ہے ضروری ہو گیا دونوں کے لیے کہ ایک جو ہے c وہ اپنی گھڑی دے اور پیسے لے اور b جو ہے یہ گھڑی لے گا اور پیسے دے گا دونوں کی legal obligation بن گئی دوسری example husband promised to pay his wife an allowance of $30 every month later the parties separated and the husband refused to pay the wife should held that the wife was not entitled as agreement did not create legal obligations یہ ایک case ہوا تھا بیل فور versus بیل فور کا ایک case reference ہے جس میں ایک husband جو ہے during marriage ان کا contact ہوتا ہے یعنی کہ شادی itself ایک contract ہے اور اس میں husband وعدہ کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں 30 ڈالر ہر مہینے آپ کو دوں گا لیٹر آن ان میں طلاق ہو جاتی ہے separation ہو جاتی ہے پھر وہ بیوی جو ہے اس کے اس وعدے کو وعد میں لے کے جاتی ہے کہ یہ ابھی اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا پر منت 30 ڈالر مجھے نہیں دے رہا چونکہ وہ پہلے والا agreement ختم ہو گیا تھا اس لئے اب اس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں رہی کہ وہ اب اس کو پر منت 30 ڈالر دیتا رہے گا اور وہ جو wife تھی وہ case ہار جاتی ہے تیسرے نمبر پہ essential valid contract میں ہے lawful consideration کہ دونوں parties یا دو سے زیادہ parties ہیں تو ان میں سے ہر party اگر obligation اپنی meet کرتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملتا بھی ہے تو کسی چیز کا وجود میں ہونا لین دین میں کوئی چیز کا ہونا لازمی ہے for a valid contract the consideration should be lawful consideration is the price paid by one party for the promise of other party یعنی کہ دونوں parties کو اس میں جو price pay کرنی پڑتی ہے اور reward بھی ملتا ہے an agreement is enforceable only when both parties give and take something کہ کسی نہ کسی چیز کا وجود میں ہونا لازمی ہے اگر دونوں parties میں سے ایک party کچھ دے رہی ہے دوسری party کچھ لے دینی رہی تو valid contract نہیں ہو سکتا کیونکہ lawful consideration missing ہے that something given or taken is called consideration کہ کچھ جو لینا دینا ہوتا ہے اس کو consideration کہتے ہیں اس کی example دیکھتے ہیں جو consideration کے حساب سے c agrees to sell his house to b for rupiz 10 lakh c nے agree کیا b سے کہ میں آپ 10 lakh ka گھر اپنا بیچ چاہتا ہوں 10 lakh is the consideration for c جو 10 lakh c کو ملے گا اس کے لئے consideration and house is the consideration for b اور بی جو ہے پیسے 10 lakh دے گا اس کے بدلے میں اس کو گھر ملے گا تو دونوں نے ایک چیز دی دوسری چیز لی second example is c promises to b to get him a government job and b promises to pay rupiz 1 lakh c نے کہا b سے کہ میں آپ کو نوکری دلوا دوں گا اس کے بدلے میں آپ مجھے 1 lakh دیں گے b accept کرتا ہے the agreement is void as the consideration is unlawful اور یہ agreement enforceable by law نہیں ہے کہ قانون یہ جرم ہے کہ آپ نوکری دلوائیں بغیر merit کے اس کے بعد essential of valid contract میں سے چوتھا جو ہے capacity of parties دونوں ہوش و حواس میں ہوں نہ that the parties are of the age of majority یعنی کہ وہ mature ہیں کوئی minor نہیں ہے have sound mind ان کا دماغ میشو مطلب کہ ابتدا سے hi void ہے اس کو کوئی قانون حیثیت میں نہیں مانا جا سکتا اس کی example ہے پہلی example M M ایک person ہے of unsound mind اس کا دماغ کام نہیں کرتا جس کا نام M ہے agrees to sell his house to S وہ S سے اتفاق کرتا کہ میں اپنا گھر 2 لاک میں بیچتا ہوں it is not a valid contract because M is not competent to contract چونکہ وہ unsound mind ہے M اس لئے وہ اپنا گھر اگر بیچنے کا agreement written میں بھی کر دیتا ہے تو وہ valid contract نہیں ہوگا کیونکہ وہ unsound mind ہے دوسری example C agent 20 promises to sell his car to be 5 rupees 3 lakh C ایک person ہے جس کی عمر 20 سال ہے اور 20 ہی agree کرتا ہے کہ وہ 3 لاکھ میں اپنی گاڑی بیچے گا it is a valid contract because C is competent to contract چونکہ وہ mature age 18 year سے اوپر کا ہے اور competent ہے اس کا دماغ کام کرتا ہے اس کرتی ہیں گورنمنٹ کا جو criteria جو لا کا criteria پانچویں نمبر پہ free consent free consent کا مطلب ہے آزادہ نہ رہے آزادہ نہ منظوری یعنی کہ وہ اپنی منظوری ہے وہ ہاں کہنا یا اس کو درہ دمکا کے یا گن پوائنٹ پہ کسی سے اگر consent لیں گے منظوری لیں consent of the both parties نہیں تھی تو valid contract نہیں رہے گا for a valid contract it is essential that the consent of parties must be free یعنی کہ دونوں کی منظوری ہے وہ آزاد ہو consent is free when it is not obtained by question جب اس کو دھمکی سے نہیں لی گئی اس کی منظوری تو یہ valid ہے یعنی کہ free consent undue influence یا اس کو کسی طریقے سے اپنے fraud کر کے یا کسی دھوکہ دی میں رکھ کے اس سے کیا یا misrepresentation اور mistake یعنی کہ غلطی سے کسی سے کچھ کروا لینا یہ بھی free consent میں نہیں آئے گا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے if the consent of either of the parties is not free the agreement cannot become a contract جب یہ section 14 کہتا ہے کہ جب ایک بندے کی بوت of the parties بوت سے زیادہ ہیں تو parties میں اگر ازادانہ منظوری نہیں ہے تو اس کو valid contract نہیں کہہ سکتے اس کی example c compels b to enter into contract at gun point بی کو اس کے revolver رکھ لیتا اس کے کان پہ اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ agreement کرو it is not a valid contract as the consent of the b is not free چونکہ بی کو gun point پر اس consent لگی لہٰذا یہ valid contact نہیں ہے چھتے نمبر پہ جو essential ہے وہ lawful object درمیان میں جو معیدہ جس بات پہ کام ہو رہا ہے جو چیز کرنا چاہتے ہیں جو چیز ایک دوسرے لین دین چال رہا ہے وہ lawful ہو چاہیے قانون کی نظر میں اس کا وہ lawful حو ہو تو he valid contract ہوگا the agreement must be made for a lawful object یعنی کہ قانونی چیز کا صحیح ہونا لازمی ہے the object of agreement must not be fraud کے مطالق نہیں ہونا چاہیے کوئی illegal نہیں ہونا چاہیے کوئی غیر اخلاقی نہیں ہونا چاہیے یا کوئی ایسی نہیں ہونا چاہیے جو public policy کے against ہو یا کسی سے کو زخمی کرنا ہو یا نقصان پہچانا ہو یا کسی دوسرے کی property وغیرہ کو احتیانہ ہو اس طرح کا جو کوئی بھی جو ہے وہ consideration یا object درمیان میں contract جس پہ ہو رہا یہ legal نہیں ہو گی every agreement with unlawful object or consideration is illegal and therefore void چونکہ اگر کوئی اس طرح کہ unlawful چیز consideration ہے یا object ہے تو اس طرح کا جو مویدہ ہوگا agreement ہوگا وہ contract نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ illegal ہے اور اس لیے illegal ہونے کی وجہ سے وہ void ہے جس کو apply نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی example دیکھ لیتے ہیں c promises to pay rupies five thousand to b c وعدہ کرتا ہے b سے کہ وہ 5000 pay کرے گا if b beats d کہ اگر b d کو پٹائی کرتا ہے مارتا ہے the agreement is illegal as تو اس لیے یہ جو agreement ہے وہ contract نہیں ہو سکتا اس کو enforce نہیں کیا جا سکتا دوسری example b hired a house to use for gambling b جو ہے وہ ایک گھر کرائے پہ لیتا ہے تاکہ وہاں پہ جوا کھلے the object of the agreement is unlawful چونکہ جو مقصد ہے جو حاصل کیا رہا جس پہ agreement کیا جا رہا ہے وہ ایک قانون جرم ہے so the agreement is illegal and void یہ جو مویدہ ہے آپس میں یہ illegal ہے اور یہ contract نہیں ہو سکتا وائد ہے ساتھویں نمبر پہ writing and registration کہیں پہ اگر agreement کا writing میں ہو na registration اس کی کروانا لازمی ہے تو وہ ہو ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو وہ essential پورا نہیں کرتا اور وہ agreement valid contract نہیں ہو سکتا contract may be oral or in writing یعنی کہ وہ zaban بھی ہو سکتا writing میں بھی سکتا it is therefore it is preferable that the contract be in writing because it is easy to prove it in the court لہذا ترجی دی جاتی ہے کہ کوئی بھی agreement آپ کرتے ہیں تو writing میں لے کے آئیں کیوں تاکہ وہ court کے سامنے آپ as a a saboot لے کے جا سکیں if required by law جب اس کو kanun کی نظر میں سامنے as a saboot لے کے آنا پڑے تو آپ لے کے آسکیں a particular contract must be in writing گواہی دینے والے تھے اینی شاہدین تھے انہوں نے بھی اس کو sign کیا اور اس کے علاوہ اس کو register بھی کیا گیا یعنی کہ like جیسا کہ sale کرتے ہیں یا mortgage of land وغیرہ اس طرح کا کوئی معیدہ ہوتا ہے اگر اس رکھے سے کیا گیا ہے تو اس کے essential پورے ہوتے اور وہ valid contract ہے اس کی example دیکھ لیتے ہیں پہلی example x verbally promises to sell his book to y x y کو اپنی کتاب 200 روپے میں verbally chan چاہتے ہوں it is valid contract because the law does not require to be in writing law نہیں کہتا کہ چھوٹی سی چیز ہے اس کو آپ رائٹنگ کہا تھا کیونکہ اس طرح جو agreement ہوگا اس کے لیے جو بڑا agreement ہے جہاں پہ amount zyada involved ہے تو وہاں پہ اس کا writing میں ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ 8 number پہ valid contract کی لازمی شرط ہے وہ certainty of terms جو آپ مویدہ کر رہے ہیں وہ clear ہو na چاہیے ambiguity نہیں ہونے چاہیے ambiguous نہیں ہونے چاہیے اگر ambiguity نہیں ہے تو valid contract ہوگا اگر اس میں meaning clear نہیں ہے ambiguity موجود ہے تو certainty of terms clear نہیں ہے تو پھر آپ اس کو enforce نہیں کروا سکتے اگریمٹس the meaning of which is not certain or capable of being made certain or void جہاں پہ میں سمجھ نہ مشکل ہے the term of agreement must be clear complete and certain جو بات کی گئی ہے agreement جس بات پہ کیا گیا ہے وہ واضح ہو سمجھ میں آنے والا if the terms are uncertain the agreement is void اگر اس ki terms جو ہیں جو شرائط ہیں وہ uncertain ہیں جس میں sure نہیں ہے confirmation نہیں ہے تو title اب سی ایک پرسن ہے وہ 20 سے کہتا ہے میں آپ 20 کتاب یں بیس کتاب کا ذکر نہیں کہتا کہ کون سی کتاب ہیں سی لیبس کی ہیں لٹریچر کی ہیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے چونکہ books کے بارے میں کلیر نہیں ہے کہ کون سی books تو یہ ایک وائلیٹ کانٹریکٹ وائلیٹ تو پرچیز ایوہین فرم ایس ایک پرسن ہے جس کا نام او ہے وہ اگری ہوتا ہے ایس سے وائلیٹ کرنے کے لئے دا پرائیس واز تو بی پیید اور دوریشن آف دو سال میں کیمت اس کے ادا کرنے کا بات آگی ترم آف اگریمنٹ آر ناٹ سرٹن آب آوڈ دا ریٹ آف انٹرسٹ تو اس میں دو سال کے لئے جو اس کیمت اس کی پی کرنی ہے اس کی انٹرسٹ کی اماؤنٹ کلیر نہیں ہے کیونکہ یہ کلیر نہیں تھی ترم آف سرٹینی نہیں تھی سرٹینی آف ٹرم کا ایلیمیٹ تھا وہ میسیng تھا نوے نمبر پہ جو ایسینشل ہے وہ پوسیبیلیٹی آف پرفارم آپ کوئی یہ وعدہ کرے کہ چاند کو توڑ دوں گا یا چاند سے کچھ لے کے آنگا یا چاند میں گھر بنا کے دوں گا اس طرح آپ میرے لئے یہ کام کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے پوسیبیلی نہیں کہ کہ وہ ایسا پرفارم کر سکے تو اس طرح کا کام پرفارم نہیں ہو سکتا وہ بھی ویلیٹ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا اس کے لئے انسان کی طاقت ہو اس کے اندر کے وہ کر سکتا ہو پہلی اگزمپل دوسری 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 اگزمپل سی اگری اگری بھی 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 ڈیڈ برادر سی جو ہے وہ اگری کرتا ہے بھی سے یعنی کہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے مردہ بھائی کے اندر جان ڈال دوں گا اور وہ اگری منٹ کرتا ہے the اگری منٹ is وائد as it is impossible to perform چونکہ کسی مردہ کے اندر جان ڈالنا کسی انسان یعنی کہ جو ظاہران ہی غلط ہو اس کو آپ اگری منٹ کو کانٹیکٹ نہیں بنا سکتے the agreement must not be of those agreements which have been expressly declared to be وائد by the law law نے اس کو already ہی وائد کہ دیا ہے section 24 سے 30 explain certain agreements which have been expressly declared to be وائد section number نہیں کر سکتے agreement in restraint of trade یعنی کہ جن کو آپ trade نہیں کر سکتے agreement by way of wager اس کی example دیکھ لیتے ہیں a پہلی example c promises to close his business off if b pays him rupees 2 lakh c متفق ہوتا ہے b سے اگر وہ اس کو 2 لاکھ دے تو وہ اپنا business بند کر دے گا it is a void agreement because it is restraint of trade یہ قانون ہی ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو آپ تجارت کرنے سے منہ کریں اور اگر وہ کرتے ہیں تو یہ چونکہ restraint of trade ہے کسی کو آپ روک رہے ہیں کہ یہاں پہ تجارت نہیں کرے گا اور دوسرا اس سے مان جاتا ہے تو آپ basically ایک جو ہے غلط کام کر رہے ہیں جس کو expressly قانون نے declare کیا ہوا ہے کہ یہ void ہے اس طرح کا کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ void ہے وہ اس کو practically آپ apply نہیں کروا سکتے c promises to pay rupees 2000 to be if Pakistan wins the final of the cricket world cup c وعدہ کرتا ہے کہ وہ 2000 b کو دے گا اگر پاکستان جو ہے وہ ورلڈ cup cricket کا جیت جاتا ہے the agreement is void being waging agreement یہ wagering ہے یعنی کہ ایک سٹھا بازی ہے ویجرنگ کو ویسے ہی منع کیا گیا اور ویجرنگ کے مطالق جو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس کو شروع سے ہی قانون نے وائیڈ کہا ہے اور اس طرح کا اگر کوئی اپس میں agreement ہوتا ہے اس کو enforce نہیں کروی جا سکتا لگلی کیونکہ اس کو پہلے ہی ویجرنگ agreement کو وائیڈ کہا گیا ہے تو لہٰذا اس طرح کا بھی جو ہے تو وہ valid contract نہیں ہو سکتا آج کے لیکچر یہاں پہ close کرتے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سمجھ آگئے ہوگا اگر آپ پھر بھی کو question ہو آپ لازمی طور پر ہمیں contact کر سکتے کے لئے اللہ فیس